بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہلے سیشن چل رہا تھا کتاب النکاح کا چپٹر آف نکاح یا مہریج کانٹیکٹ تو یہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم نے زوجین کے حقوق کو ڈسکس کرنا ہے اور اس میں پہلے ہم بیوی کے حقوق ڈسکس کریں گے ایسے ایک مزید کی بات میں نے اس پہ ایک دفعہ کتابچہ لکھا زوجین کے حقوق پہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہے تو میں نے اپنی طرف سے سوچا کہ میری بیگم بھی پڑے گی تو میں ایسا کرتا ہوں یہ نہ کروں کہ شوہر کے گیارہ حقوق بیان کر دوں اور بیوی کے دس تو میں نے دس اپنی طرف سے شوہر کے بیان کی اور دس بیوی کے بیان کی تو جب گھر میں کتابچہ میں لے کے آیا تو بیگم نے پڑا کہنے کے ویسے تم بڑے تیز ہو میں نے کہا کیا کہنے کے جو تو بیوی کے ایک حق تھا تم نے اس کو دس بنا کے پیش کر دیا مطلب اسی ایک حق کو مختلف طرح سے دس اینگل سے پیش کر دیا اور شوہر کے دس کے دس حقوق بیان کر دی ہے تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے خیر بہرحال ہم اس میں بھی ابھی کوشش کریں گے عورتیں بتا نہیں اس کو کس طرح سے لیتی ہیں لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ شوہر کے کچھ حقوق کم ہی بیان ہو اور عورتوں کے کچھ زیادہ ہی بیان ہو بہرحال اچھا کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو کے کامانے مشترک ہیں دونوں کے دونوں کیلئے ہیں شریعت میں جن کا ہمیں پروف ملتا ہے سب سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں حق کے استمتاب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ملت ریلیشنشپ جسے ہم کہتے ہیں ازدباجی تعلق جو ہے اللہ نے مرد کو عورت کیلئے اور عورت کو مرد کیلئے شوہر کو بیوی کیلئے بیوی کو شوہر کیلئے حلال کیا اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کھولتے ہیں بات کو سیکنڈ ہے حق کے وراثت انہیریٹنس کا جو رائٹ ہے شوہر اپنی بیوی کا وارث ہوگا اور بیوی اپنے شوہر کی وارث ہوگی میریج کنٹریکٹ سے یہ بھی ایک حق ثابت ہو جاتا ہے تیسرا ہے نصب یعنی نصب جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نصب جو ہے وہ ماں سے بھی جاری ہو رہا ہے وہ باپ سے بھی جاری ہو رہا ہے دونوں سے جاری ہو رہا ہے اور چوتھا ہے حسن سلوک دونوں کو اس کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہیں خیر ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے نا وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بیوی کے حقوق جو ایک پارٹنر کا حق ہے دوسری کی وہ رسپانسیبیلیٹی ہے ایک کرائٹ ہے دوسری کی رسپانسیبیلیٹی ہے تو بیوی کا حق ہے شوہر کا فرض ہے تو بیوی کے حقوق کو ہم نے دو طرح سے کیٹیکرائز کیا ایک تو اس کے مالی حقوق ہے شوہر کا کوئی مالی حق نہیں ہے کیونکہ اصل میں مالی ذمہ داری تو ساری شوہر کیوں پر ہے تو بیوی کے مالی حقوق ہے بیوی کے مالی حقوق کو اگر ہم سمرائز کریں تو ایک تو حق مہر ہے یعنی شوہر نے شادی کے موقع پر کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہے اب وہ کتنا دینا ہے اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار ہمارے دین میں مقرر نہیں کم از کم مقدار کیا ہو سکتی ہے بعد روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی کسی خاتون سے نکاح کر دیا تھا ایک جوتوں کی جوڑے کی ہے بس تو آپ علیہ وسلم نے اس حرات سے بھی پوچھا آپ اس پر راضی ہو تو اس نے کہا میں راضی ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے کسی عورت کو جو ہے وہ کنتار یعنی دھیر سونا دیا ہو حق مہر میں تو اگر سیپریشن ہو جائے تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے حرد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے حرد عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں حق مہر کی جو ہے نا وہ ایک انتہائی مقدار مقرر کر دوں چار سو دیرہ اور انہوں نے کہا جو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ حق مہر دے گا وہ بید المال میں جائے گا تو ایک بوڑی عورت نے حرد عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے حرد عمر نے کہا کیسے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بیوی کو کنتار یعنی سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہو تو اس میں سے واپس نہ لو تو حرد عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو حرد عمر نے وہ پھر واپس لے لیا فیصلہ پر مطلب اس کی کم از کم مقدار یا زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے انسان کو اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق دینا چاہیے مطلب جیسے قرآن نے کہا نا لِيُنْفِقْ زُوسَاتِ مِنْسَاتِ جو وسط والا ہے جس کو اللہ نے فراخی دیا مال و دولت دیا وہ اپنی وسط کے مطابق خرج کرے جو تنگ دست ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق خرج کرے تو جس کو تو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ زیادہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں حق مہر کوئی آپ کہہ لیں کہ چار پانچ لاکھ تک بھی ہے اس وقت تو چاندی ہوتی تھی تو اس چاندی کو اگر ہم کلکولیٹ کریں تو وہ چار پانچ لاکھ بھی گیا ہے حق مہر گیا ہے تو مرد کو چونکہ یہ تحفہ ہے ایک حدیہ ہے قرآن نے اس کو کہا کہ مرد کی طرف سے تو اچھا تحفہ دینا چاہیے اور عورت اس کو پھر یاد بھی رکھ دیا یعنی اگر مرد صاحب حیثیت ہو اور حق مہر میں کنجوسی کرے گا تو ساری زندگی اس کو تانے سننے کو ملے گئے تو اگر اپنی ضرورت سے زیادہ دے گا تو عورت اس کو یاد رکھے گے بعض کیسز آتے ہیں جیسے شادی کے دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد جیسے مسائل ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں تو دو سال بعد ہی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کیا یاد ہے اپنے خامند کی کوئی اچھی بات تو وہ یہ ضرور بتایا شادی کے موقع پر اس نے مجھے اتنا زیور ڈالا تھا یہ اسے یاد ہے بھلے پندرہ سال بیس سال تو خیر یہ کرنا چاہیے ہمارے ہاں ایک اور اس کو رسم کہنا چاہیے بہرحال لیکن وہ ایک اچھی چیز ہے کہ حکمہر کے علاوہ بھی جیسے مون دکھائی کہتے ہیں کوئی توفہ دیا جاتا ہے شادی کی رات کہ آپ نے پہلی مرتبہ بعض لوگوں نے تو خیر آپ تو خیر پہلی مرتبہ کہاں دیکھنا ہوتا ہے لیکن کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو یا نکاح کی حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ دیں تو حدیعہ جو ہے نا ایک اچھا اثر ڈالتا ہے گفٹ آپ ویسے بھی گفٹ کسی کو دیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر وہ تم کام کر لو تو محبت بڑھے گی اور وہ کیا ہے تہادو تہاب حدیعہ دیا کر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے تو اگر انسان یہ چاہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو تو اب مرد کو اللہ نے بڑا بنائے تو مرد کو چاہیے کہ عورت کے اوپر جائے وہ خرچ کرے تو ایک تو حق مہر ہے شادی کے موقع پر خرچ کرے اور دوسرا مسلسل جو اس نے خرچ کرتے رہنا ہے اور وہ ہے نان نفقے کی صورت میں خرچ کرنا تو حق مہر میں پسندیدہ یہی ہے مہرِ مثل اس سے کہتے ہیں ایک استلاح فقہان استعمال کی لڑکی کے خاندان میں جو ایک رواج ہوتا ہے تو اس رواج کا دھیان کرنا چاہیے بعض میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں جی فلان جگہ رشتہ بھیج ہے وہ حق مہر بڑا مانگتے ہیں تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا وہاں شادی کریں اللہ نے آپ کے پر فرض کیا کہ آپ وہاں شادی کریں جب آپ ایک اچھے خاندان میں جا کے شادی کر رہے ہیں تو اگر وہ حق مہر اچھے حق مہر کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کی قدر کریں اور اتنا حق مہر آپ کہیں تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کہیں اور شادی کر لیں کسی غریب خاندان میں کر لیں جہاں حق مہر کم ہو یعنی آپ نے خواہش بھی وہاں شادی کی کرنی ہے ڈھونڈ کے آپ نے لڑکی جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی رکھنی ہے کہ اس کو میں نے لے کے آنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ جنہی شرطیں بھی پھر میری ہو ایسے تو نہیں چلتا تو خیر حق مہر کا اگر تقاضہ بھی ہو لڑکی والوں کے خاندان کی طرف سے کہ ہمارے خاندان میں ایسے ایسے رواج ہے تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو کوئی دنیا یا مادہ پرستی ہو رہی ہے یہ میرے خیال میں کمنٹس ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا اور اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ دھیروں سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا تقاضہ کیا جا سکتا ہے اور پھر حق مہر معجل ہو یا غیر معجل جیسے کہتے ہیں فوراں ادا کر دیا جائے یا بعد میں ادا کر دیا جائے لیکن باہر ادایگی اس کی لازم ہے وہ مرد کے ذمہ ایک کرز کے طور پر باقی رہتا ہے دوسری چیز نان نفقہ ہے اور قرآن نے کہا کہ مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے گھر کا ذمہ دار بنایا ار رجال قوامون علن نسا اچھا عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مرد چوہے نا وہ عورتوں کی اوپر نگران ہے بعض لوگ نے یہ ترجمہ کیا ٹھیک ہے کسی حد تک ترجمہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے آپ جو فیمنزم کی تحریک ہے وہ اس کو نیگٹیو طرف لے جاتی ہے اچھا یہ تو اب ایڈمنسٹریٹر بن گیا یہ تو اب داروغہ بن گیا ہے گھر کی اوپر ہے مطلب ایسے سے ترجمہ کر دیتی ہیں داروغہ تھانے دار ہے جیسے گھر کا اصل بات یہ ہے کہ قوام کا مطلب ہے ذمہ دار اگر ہم تھوڑے سے اپنے ترجموں کو نا تھوڑا سا ہم اس کو غور کر کے ترجمہ کریں نا تو ان لوگوں کو انشاءاللہ سے اتراز کا حق بھی باقی نہیں رہے گا اور وہ واقعتاً ترجمے کی سنس وہی بن رہی ہوتی ہے کہ مرد ذمہ دار ہے ریسپانسیبل ہے اب اس پہ کیا اتراز کریں گی تو وہ بیسیکلی اس طرح کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے یہ نازم ہے یہ ایڈمنسٹریٹر یہ بڑا ہے وہ چھوٹی ہے وہ ساری دونوں برابر ہیں یہ کہاں سے چھوٹا بڑا آگیا یہ وہ اس طرف لے جاتے ہیں تو مرد بیسیکلی ذمہ دار ہے چلے مرد نہیں تو پھر عورت ذمہ دار ہے پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی تو مرد چونکہ ذمہ دار ہے کس وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے اور دوسرا وہ خرچ کرتے ہیں مسلسل خرچ کرتے ہیں تو مرد چونکہ خرچ کر رہا ہے اب یہ بھی ہیں نا عورتیں مطلب بعض عورتیں اب دیکھیں نا جیسے ان کو یہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے کیوں حدیثیں ہیں کہ وہ مرد کی اطاعت کریں مرد کے لیے ایسی حدیثوں کیوں نہیں بھئی یہ کیوں نہیں بی بی کہتے کہ مردوں کے لیے یہ قرآنی آیات کیوں ہیں کہ وہ عورتوں پر خرچ کریں عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہیں عورت کیوں نہیں جو ہے وہ بچوں کے خرچ اٹھاتی عورت کیوں نہیں مرد کو گھر لے کے دیتی اس کو اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتی تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے اگر آپ نے ریلیجن کو دیکھنا ہے مذہب کو دیکھنا ہے کچھ چیزیں اللہ نے مرد کی اوپر ڈال دی کچھ عورت کی اوپر اس طرح سے ایک بیلنس اللہ نے پیدا کیا تو اگر آپ کو مذہب کی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں تو پھر آپ دوسری طرف مذہب کی چیزیں انجائے کیوں کر رہے ہیں یعنی جب لینے کی باری آتی ہے تو مذہب نے یہ کہا ہے مذہب نے ہمیں یہ یہ حقوق دی ہیں مذہب نے عورت کی اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اب ویسٹ میں دیکھیں نا وہاں یہ جو تحریکیں چلی ہیں ویمن رائٹس کی تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ مذہب عذب تو تھا نہیں تو انہوں نے تو دونوں کو برابر لا کے کھڑا کر انہوں نے کہا بی بی کتار میں کھڑا ہونا ہے پیچھے آگے کھڑی ہو جاؤ لائن لگی ہوئی ہے مرد عورت دونوں برابر ہیں اب ہمارے ہاں چونکہ ایک مشرقی ذہنیت ہے نا لیڈیز فرست خادون آ جائے گی آپ دو چار مرد خود دی پیچھے ہو جائیں گے بس میں کھڑی ہے بہن آپ آ کے بیٹھ جائیں اچھا ان کیاں یہ تصور نہیں وہ تو کہتے ہیں آپ سب جگہ برابر آ کے کھڑی ہو محنت کرو تم اپنی باری پہ آؤ اپنی ٹرن پہ آؤ تو اب وہاں تو بالکل وہ برابری کا تصور رہے ہیں گھر میں بھی جو ہے وہ تم کما کے لاؤ برابری کی سطح پہ جو ہے وہ گھر کا خرچ اٹھاؤ ذمہ داری اٹھاؤ پھر وہاں تو مرد ریلیکس ہوا لیکن ہمارے ہاں کیا تھا کہ مرد کی اوپر پہلی ساری ذمہ داریاں تھی عورت کو آپ نے اس کی ذمہ داریوں سے بے واف کر دیا تو مرد کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں یہ ٹھیک نہیں ہوا تو خیر نان نفکہ اب ایک بڑی ذمہ داری ہے مرد اس کو اٹھاتا بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کچھ مرد نہیں اٹھاتے ہم یہی کہیں گے کہ ان کو اٹھانی چاہیے یہ ظہری بات ہے شریعت نے ڈالی ہے ان کے اوپر ذمہ داری اور مرد اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے بہت اتک لیکن مرد ریسپونسیول ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اٹھاتے بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں اٹھاتے تو مرد چونکہ نانفکی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے عورت کا خرچ اٹھاتا ہے تو اب عورت کو ظہری بات ہے وہ خرچ اٹھا رہا ہے تو عورت کو اس کی کیا کرنی پڑے گی اٹھات کرنی پڑے گی سمپل سی بات ہے عورت خرچ اٹھا لے تو مرد اس کی اٹھات کر لے پھر یہی ہو سکتا ہے وہ گھر میں رہا کرے اور وہ جا کے کمایا کرے تو بیوی کے حقوق میں سے ایک حق مہر کا اور دوسرا نانفکی کا نانفکی کا بھی خرچ چوہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق استطاعت سے بڑھ کے نہیں تو اگر کوئی مرد اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حرد ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ آئیں اور کہنے لگی کہ ابو صفیان جہنا میرے اوپر خرچ نہیں کرتے بخیلی کنجوسی سے کام لیتے ہیں کیا میں ان کے پاکٹ سے نکال لوں مطلب جیب اپنا جیب خرچ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی نکال لوں یہ چوری نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو شہر اگر خرچ نہ کرتا ہو تو بیوی اسے پوچھے بغیر بھی اسے لے سکتی ہے لیکن اس میں اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ بیویوں کا جو مطالبہ ہے نا وہ استطاعت کے مطابق کیوں استطاعت سے بھئی نہیں کہ مرد کرد لے کے آئے اور ان کی خواہشات پوری کرے یہ نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اب اس کے کروڑوں میں بینک بیلنس ہو اور بیوی کی اوپر خرچ کرتے ہو یہ جو ہے وہ اب اس کو شمار کرتا ہو گنتا ہو ٹھیک ہے اور اس کو بار بار جتلاتا ہو تو مطلب دونوں انتہائیں ہیں نا دونوں انتہائیں ہیں دونوں نہیں ہونے چاہیے اور دونوں قسم کے کریکٹرز ہمیں مل جاتے ہیں ایک وہ لوگ جن کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن بخیل ہیں کنجوس ہیں نہ اپنے اوپر لگاتے ہیں نہ بیوی بچوں پر لگاتے ہیں یہ ایک انتہائے اللہ کے رسول اللہ نے اس سے منع کیا ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس کہا اللہ کے میرے پاس ایک دینار ہے کہاں خرچ کروں اللہ کے رسول نے کہا اپنے اوپر ایک اور دینار ہے کہاں خرچ کروں آپ نے کہا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر تو کہنے کا مقصد اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور یہ بھی کہا کہ وہ نوالہ جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو اس کا بھی تمہیں عجر ملے گا دوسرا کیا ہے غیر مالی حقوق یعنی کچھ تو مالی حقوق ہیں عورت کے اور کچھ ہیں غیر مالی حقوق تو مالی میں میں نے آپ کو بتایا کہ لاس لیکچر میں بھی ہماری بات ہوئی کہ عورت کی ساری بات لے دے کے مال کے گند گھونگتی ہے اچھا ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے عورت ساری چیزوں پر رشتوں میں کمپرومائز کر لیتی ہے آج بھی اب آپ دیکھیں سوسائیٹی کی اگر آپ اس کو ابزورف کریں رشتوں میں سب سے زیادہ پریفر جو چیز کی جاتی ہے عورت کی طرف سے یا عورت کے ایون کے خاندان کی طرف سے وہ عورت کے بحاف بھی عورت وہ مال ہے شغل و صورت بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے ایڈوکیشن بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے دنداری بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے مال و دولت تو یہ عورت کے مسائل ہیں اللہ تعالی نے اس کے لیے مال کی محبت وہ بہت زیادہ محبوب بنا دی اس کے لیے یعنی عورت کی ازمائش ہوئی ہے مال کے ذلیے سے اور مرد کی ازمائش ہوئی عورت کی کہا نا میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے فتنہ مرہ ازمائش عورتیں عورتوں کے لیے سب سے بڑی ازمائش کیا وہ مال ہے تو مالی حقوق جو ہے نا یہ تو مرد جو ہے نا اس کو دینے والا ہونا چاہیے ملکہ کھلے دل کا ہونا چاہیے اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کو آگے تقسیم کرے زیادہ حسابی کتاب بھی نہ ہو اجارنے والا بھی نہ ہو ذری بات ہے دین نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ ایسی بیوی گھر میں لے ہو جو اجارنے والی ہو لیکن یہ ہے کہ کنجوسی اور بخیلی بھی اچھی نہیں اس لئے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَةً نہ وہ فضول خرچ ہیں نہ وہ کنجوس اور بخیل ہیں بس ترمیان میں موتدل دوسرا ہے حسن معاشرت غیر مالی حقوق کی ہم بات اگر کریں تو اس میں سب سے پہلے کہا ہے حسن معاشرت قرآن نے کہا وَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے زندگی گزر بسر کرو اچھا سلوک کرو اچھا اگر آپ یہ بات کہیں نا کہ عورتوں کے جتنے حقوق ہیں جتنے حقوق ہیں سب کو اگر ہمیں ایک لفظ میں سمرائز کریں نا ایک لفظ میں تو وہ حسن معاشرت ہے یعنی اچھا اخلاق اچھا رویہ یعنی مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ اچھا شور کیا ہے اچھے شور کو اگر آپ ایک لفظ دینا چاہیں تو جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہے یہ اللہ کرسل اللہ نے کہا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اسی طرح سے ایک اور ہے جب میں بہترین ہوں جب اپنے گھر والوں کے لئے اچھا اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں تو حسن احمد کی روایت کے الفاظ ہیں کہ سب سے کامل ایمان اُس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے کہیں بہترین ہیں تو حسن معاشرت ٹھیک ہے نو ڈاؤڈ بہر والوں کو بھی آپ کے اخلاق کا فائدہ ہوتا ہے لیکن گھر والوں کو ان اخلاق کا فائدہ ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت میں ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں حرد عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کرسلم جیسے آپ نے مجھ سے دوڑ لگائی اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور ایک مرتبہ میں جیت گئی ہیں اسی طرح سے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں اللہ کرسلم نے کہا کہ یہ جو کھیل تماشا ہے اللہ تعالی کو اتنا پسند نہیں ہے لا حلاب ہاں تین قسم کے کھیل ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں تیر اندازی ہے گھوٹ سواری ہے اور ایک وہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلتا ہے اپنے گھر والوں کو جو وقت دیتا ہے تو بیویوں کو وقت دینا ٹائم دینا مطلب یہ اہم چیز ہے اللہ کرسلم نے دیا بہت مصروف زندگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت آپ بیویوں کے لئے مختص کر دیتے تھے یعنی سب کے ہاں جاتے تھے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک رات کسی کے ہاں مختص تھی لیکن یہ ہے کہ اثر سے مغرب کے درمیان تقریباً سب کے ہاں چکل لگاتے تھے تو ایک خاص وقت دینا اچھا اس کا بڑا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے یہ جو زیادہ گیپ آ جاتا ہے نا میاں بیوی میں ذہنی گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے ہوتے اور عام طور پر یہ شہروں کا مسئلہ ہوتا ہے بزنس میں الجی ہوئی ہیں ملازمت ہے آپ کہہ لیں کہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ضروریات زندگی اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا دوستوں وغیرہ میں یا ادھر ادھر اور اس قسم کے مشاغل ہیں اب گھر میں وقت نہیں دے پاتے گھر میں وقت نہیں دے پاتے تو ان کے دل تھنڈے نہیں رہتے اچھا عورتیں اس کی شکایت کرتی ہیں مرد اس کو نارمل لیتے ہیں بی بی کیا ہے مطلب کیا بیٹھ کے کیا باتیں کریں اب داری بات ہے اس کی کیا باتیں سنے اس کا دل بھی نہیں لگتا ان باتوں میں وہ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں اچھا اس نے تو گھر بار کی باتیں کرنی ہے کچھن کی باتیں کرنی ہے اس نے اپنی سہلیوں کی باتیں کرنی ہے اس نے مطلب کپڑے لتوں کی باتیں کرنی ہے تو اب کوئی ہمارے جیسا ہوگا مطلب جیسے کوئی دانشوری کا شوق ہوگا تو وہ کہے گا یار کیا بات خیر بہرال لیکن ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ روزانہ اگر بیوی کو ایک گھنٹہ دینا شروع کر دیں اور اس کی باتیں صرف سننا شروع کر دیں بہت فرق پڑے گا جو درمیان میں گیپ آ چکا ہے ریلیشنشپ کا ہم آگے چل کے اس پر گفتگو کریں گے لف ہیٹ ریلیشنشپ پر کہ یہ لف کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے قرآن نے کہا نا مبدت اور رحمت کا ہے یہ ہیٹ ریلیشنشپ میں کیسے بدل جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ لف کی طرف کیسے لائے جا سکتا ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے تو میاں بیوی میں ایک لف ہیٹ ریلیشنشپ قائم ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دونوں پیرل چل رہی ہوتی ہیں اس میں یہ چیز یہ تدبیر بڑی کارگر ہے کہ اگر آپ بیویوں کو وقت دینا شروع کر دیکھیں مرد کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اس کی اپنی ضرورتیں ہیں عورت کی وہ ضرورتیں نہیں ہیں عورت کی ضرورت اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں وہ ہے رومانس مرد کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں وہ ہے اس کی جو مطلب سیکشوال جو اس کی عورت کو وقت چاہیے بسیکلی تعریفیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اس کی باتیں سنیں اور بڑی محنت آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے بل بورڈز کی پر کیا لگا ہوتا ہے تم سارا دن کرتی کیا ہو ان کو مسئلہ ہے نا کہ ہمیں یہ جملہ کیوں سننے کو ملتا ہے تو یہ آئیں اور ہم سے پوچھیں کہ سارا دن کیا کرتی ہے اور پھر ہم انہیں بتائیں کہ ہم سارا دن کیا کرتی ہیں اور وہ تمہارے لئے کرتے ہیں مطلب ان کو یہ ظاہری بات ہے آپ یوں کہلیں سنانے کا شوک ہے جو بھی ہے لیکن آپ سنیں گے تو اس کا آپ سے ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوگا بھلے آپ اس پہ ایمان نہ لے کے آئیں ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں لیکن اچھا شور ہوئی ہے جو اچھا لسنر ہو ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ سیکنڈ میریج کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اگر ایک خصوصیت ہے تو کر لو نہیں ہے تو نہ کرو کہنے لگے کیا میں نے کہا اگر تم اچھے لسنر ہو تو پھر کر لو نہیں ہے تو نہ کرو تو خیر بہرحال یہ اچھا لسنر ہونا یہ جو ہے نا ریلیشنشپ کو کافی زیادہ آگے لے جاتا ہے تو حسن معاشرت حسن معاشرت میں یہ بھی آ جاتا ہے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں ٹائم دیں تو جو انڈور گیمز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیت سن لو عورت جو ہے نا ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اچھا یہ حدیث ہم نے اسے سنانے ہوتی ہے لڑائی میں چڑھانے کے لیے اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بیسیکلی اس کی برائی نہیں ہے یہ عورت کی برائی نہیں ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے تو اس کو توڑ دوگے اور اگر اس کو چھوڑے رکھوگے تو وہ ٹیڑی رہے گی عورتوں کے بارے میں میری یہ بات غور سے سن لو دو دفعہ اللہ کے رسول نے کہا اس کو غور سے سنو یہ اصل میں بات تھی اللہ نے اس کو ٹیڑا پیدا کیا تم اس کو سیدھا کر کے کرو گے کیا یعنی تم نے اسے سیدھا کرنا ہی نہیں ہے بھائی وہ اللہ نے ٹیڑی پیدا کی ہے کیوں ٹیڑی پیدا کی ہے تمہاری ازمائش کے لیے اللہ تو اس کو سیدھا بھی پیدا کر سکتے تھے نہیں پیدا کیا سیدھا ٹیڑا پیدا کیا کیوں اللہ نے یہ دنیا بنائی ٹیسٹ ٹیسٹ کے لیے ازمائش کے لیے اللہ نے تمہیں بھی ازمانا تھا جیسے مال سے عزم آیا ایسے اللہ نے رشتوں سے بھی عزم آیا رشتے سارے عزمائش ہیں ریلیشنشپ ٹیسٹ ہے کہ آپ اس عزمائش میں پورا اترتے ہیں کی نہیں اس رشتے میں آپ اللہ کی حقوق پورا کر کے دکھاتے ہیں کی نہیں ٹیسٹ ہے زندگی تو لائف تو ہے ہی ٹیسٹ آپ ہر لمحے کمرہ امتحان میں تو ریلیشنشپ کو دیکھنے کا بگر پرسپیکٹیو کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے حل ہمیں آپ ٹیسٹ میں امتحان میں اس لئے اللہ کیسے اللہ نے کہا اللہ نے ٹیڑی پر پیدا کر دی ٹیڑی پیدا کر دی آپ سیدھا نہیں کرنا سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے طلاق ہے دائیورس ہے وہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے اچھا ٹیڑا رہنے دو گے تو وہ ٹیڑی رہی گی یہاں اشارہ دے دیا یہ کام بھی نہیں کرنا پھر عورت تمہارے سر پر سوار ہو جائے گی اچھا عورت کو ایسا شور پسند بھی نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہیں نا ہم مردوں کی سائیڈ لے رہے ہیں عورت کو ایسا شور پسند بھی نہیں ہوتا وہ اس کو نہ مرد سمجھتی ہے کہ اس میں مردانگی والی کوئی بات نہیں ہے بات ہے جس کے اوپر جو ہے جس کو عورت اپنے پیچھے لگا لے گی تو عورت اس سے کیا متاثر ہوگی جو عورت کی پیچھے پیچھے پھرے گا ٹھیک ہے وہ ایک لفظ ہمارے ہم بولا جاتا ہے رن مرید ہم اس میں نہیں جا رہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا عورت بیسیکلی یہی چاہتی ہے دل سے یہی چاہتی ہے کہ مرد کا ہاتھ اس سے اوپر رہے اور وہ واقعتاً میں ایسا مرد ہی چاہتی ہے کیونکہ وہ اس مزاج پر پیدا ہوئی ہے تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دوگے تو وہ ٹیڑی رہے گی مطلب یہ ہے کہ واضح و نصیت کرتے رہا کرو واضح و نصیت کرتے رہا کرو اس کو نہیں چھوڑنا بالکل ہی حال پہ چھوڑ دینا جیسے کہتے ہیں اس کے حال پہ اس سے مسائل حل نہیں ہوگی اس سے مسائل بڑھ جائیں گے تو کبھی نظر انداز کر دیا اور کبھی اصلاح کر دی یہ معتدل ربیہ تو حسن معاشرت تو اب یہاں جو ہے نا مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھائی وہ تو بھائی ڈیفالٹ ایسی ہے ٹھیک ہے وہ تو پیدا ہی اس جو ہے نا وہ ٹیڑے پن کے ساتھ ہوئی ہے تو تم نے اپنا دل بڑا کرنا ہے اور اس کے ساتھ چل کے دکھانا ہے تو اس لئے مرد عورت کی لڑائی میں اصل نصیت مرد کو کی جاتی ہے کیونکہ وہ بڑا ہے وہ تو سیدھے مزاج پہ ہے نا اچھا یہ عورت کا یہ جو ٹیڑا پن ہے یہ اتنا واضح ہے دو بڑے اگر ہم ڈسیپلن لیں فیزکس فیزکس میں سٹیفن ہاکنگ کا نام اب دھاری بات ہے بہت بڑا نام ہے ایک مرتبہ تو اس نے کہا کہ بھائی کائنات کے راز جاننا اتنا مشکل ہے جتنا کہ یہ جاننا کہ اگلے ملے تمہاری بیوی تم سے کیا کہنے والی ہے یا تمہاری بات پر کیا رسپانس کرنے والی ہے چھوٹی سی بات کی اوپر بہت خوش ہو جائے اور چھوٹی سی بات کی اوپر اتنی بڑی لڑائی کر دے آپ نہیں سمجھ سکتے سیکالوجی میں جائیں فرائٹ سے بڑا نام کوئی نہیں ہے بیسویں صدی نہیں تو اس نے بھی کہا کہ میں نے پچیس سال ریسرچ کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ پائی ابھی تک کہ عورت چاہتی کیا ہے خیر بارت دین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ انپریکڈکٹیبل ہے مطلب کوئی ایک محذب لفظہ میں استعمال کریں اس کی طرف سے جو ریسپانس آنا ہے نا وہ آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے اچھا ہے یا برا ہے چھوٹی سی بات پر آپ پیٹ پڑا کریں اتنی خوش ہو جائے اور چھوٹی سی بات کیوں پر اتنی نراز ہو جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں ہے اس کو ٹیڑپن کہا گیا ہے بیلنس نہیں ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں یہ بہت ضروری تھا یہ عورت کیلئے بہت ضروری تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جو ہے نا گھر اب اس کی بنیاد مرد اور عورت نے رکھی مرد کے اندر شعور غالب ہے عورت کے اندر ایموشنز غالب ہے تو مرد نے جب بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس نے شعوری تربیت کرنی ہے یعنی ان کے شعور کو صحیح رخ دینا ہے یعنی باپ نے ماں نے جب تربیت کرنی ہے اس نے ان کی ایموشنل ہیلتھ ماں کی ساری اٹیچمنٹ کے ایموشنل ہے بچوں کی ساری ایموشنز ماں کے ساتھ گرد گھوم رہی ہوتی ہیں پاکستانی تو ویسی امہ امہ تو اب ایموشنل ہیلتھ اب اس کے اندر وہ ایموشنز اتنے سٹرانگ ہوں گے ماں کے اندر تو تب ہی وہ وہ کام کر پائے گی جو اس کی ذمہ داری ہے بیسکلی اس نے ان کی ایموشنل ہیلتھ کو دیکھنا ہے تو اس لئے اس کے ایموشنز بہت سٹرانگ رکھے اس کے جذبات جو اچھا خیر بارا مادی حقوق میں دوسرا جو ہے وہ ہے حفاظت یعنی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو سیکیور کرے بہری بات ہے باہر کا معاشرہ آپ تو ایسا نہیں ہے خیر ہر دور میں مسائل تو ہیں تو غیرت مند ہونا گھر کی عورتوں کے حوالے سے یہ مردانگی کی علامت ہے ذہر بات ہے بے غیرتی تو کوئی پسندیدہ ویلیو نہیں ہے نا کوئی پسندیدہ قدر تو نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل جیسے کہتے ہیں آنر کلنگ وغیرہ وہ تو ذہر بات اسلام بھی اس کو علاو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ غیرت مند ہونا ہو جیسا کہ ایک روایت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی ان میں سے ایک دیوس بھی ہے دیوسوں سے کہتے ہیں جیسے ہم اپنے زبان بے غیرت کہتے ہیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے وہ بے غیرت ہے مطلب اسے نہیں کوئی پرواہ کہ میری بہن کہاں جا رہی ہے بیٹی کا کس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنشپ چل رہا ہے یا میری بیوی جو ہے وہ کہاں کہاں موماری کر رہی ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا مذہب کی بات ہم چھوڑ دیں جہاں لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے وہاں بھی پسند نہیں کرتے اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے اگر کوئی ریلیشنشپ ہے دائری بات ہم یہاں بیوی کے ہے اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا کرے گا تو دوسرا اس کو فیل کرتا ہے اور اس ریلیشنشپ سے نکل جاتا ہے کیونکہ ایکرپشن ہے خیانت ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تو اپنی بیوی جو ہے نا اس کی حفاظت اس کا ذمہ دار ہے شہر جو ہے ملو اس کو سٹرانگ ہونا چاہیے اس قابل ہونا چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ جی جیسے کہتا ہے نا گھر سے باہر کھٹکا ہو رہا بیوی کہا تم باہر جاؤ تم باہر جاؤ ایسا نہیں اب دائری بات ہے بیوی ایسے شہر کی کی حضت کرے گی تیسرا جو ایک حق ہے یا آپ کہہ لیں کہ حقوق کا جو مجموعہ ہے تعلق زوجیت کیونکہ ہم نے کہتا ہے یہ ایک کامن حق ہے مرد کیا عورت کا دونوں کا ذرا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں تو اس میں کچھ رہنمائی جو ہے وہ شریعت نہیں کی ہے ایک تو یہ کہ کچھ حدود و قیود ہمیں آثار میں ملتی ہیں چاہتا ہے کہ حرد عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت معروف ہے لوگ جاتے تھے جہاد پہ تو انہوں نے حرد حفظہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ ایک عورت اپنے شہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے تو انہوں نے کہا تھا چار ماہ تو پھر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ چار ماہ سے زائد حرد عمر نے کہ کوئی سرحدوں پہ نہیں رہے گا مطلب واپس آئے گا عورت کی ضرورت جسمانی سے زیادہ نفسی آتی ہے زیادہ نفسی آتی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت جسمانی ہے لیکن اس سے زیادہ نفسی آتی ہے مرد کی زیادہ ضرورت جسمانی ہے نفسی آتی کی نسبت مرد کی بھی نفسی آتی ہے اب وہ لوگ جو کہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں سال سال دو دو سال اب ایسا بھی ہے چار چار سال چھے چھے سال باہر بیٹھیں پھر یہاں کرپشن پیدا ہوتی ہے اچھا وہ آخر درجہ میں جا کے کرپشن نہ بھی پیدا ہو بہت سے ایسے بھی ایشوز آتے ہیں جن میں آپ ہم تو صرف بات چیت کر رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جن کو میں برائی راست ڈیل کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے اگر کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے سوال ہی کیوں پوچھ لیا اگر پوچھ لیا تو ذہری بات ہے آپ کو کوئی حرج لگ رہا تھا جو آپ نے پوچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ میں جواز کا فتوہ دے دوں تاکہ وہ جو آپ کے دل میں کانٹا کھٹک رہا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ چلو جی صرف فون پر چٹ چٹ ہو رہی ہے تو مرد کی ضرورت اس کی سیکشول ہے جنسی ضرورت ہے عورت کی ضرورت یہ ہے کہ اسے محبت چاہیے یا جسے ہم کہتے ہیں پیار چاہیے یا اسے کمپنی چاہیے یا اسے باتیں چاہیے گفتگو چاہیے دل لبانے والی اب یہ اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر اس کے لئے رہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح حیرت امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اسی بارے میں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سفر پہ چلا جاتا ہے تو اب وہ واپس نہیں آتا تو انہوں نے کہا چھ ماہ تک عورت انتظار کرے اس کے بعد ان کے درمیان سیپریشن کروا دو ورنہ اس سے جو ہے وہ برائی پھیلے گی وہ وہاں جا کے مو ماری کرے گا یہ یہاں پہ جو ہے وہ مو ماری کرتی پھیلے گی اور یہ کرپشن ہمیں سوسائیٹی میرد کے نظر آتی ہے ہم تو ایک اچھے محول میں بیٹھے ہیں آپ کہلیں جیسے سمندر میں جزیروں میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا باہر نکلیں ہم ان جزیروں سے یہ جو مذہبی جزیریں ہم نے بنائیں اپنے جیسے لوگوں کے ہیں تو وہ بھی اسے سمندر میں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم سمندر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں آگے جائیں بہت گندہ کی ہے بہت گندہ کی ہے بہت زیادہ کرپشن میریٹل لائف میں بھی ایون کے یہ چیزیں آپ کو بہت نظر آتی ہیں میاں بی بی نے ایک دوسری پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسی کے آلات خرید لیے یا ایون کے جاسوس رکھ لیے بہت عام ہیں اور شکوک و شبہت اور یہ سب کچھ خیر پچھلے دنوں جو ہے وہ یو ای میں ایک کیس بہت معروف ہوا اور شور جہاں وہ کچھ چیٹ کرتا تھا مردوں کے ساتھ تو بی بی نے اس کو پکڑ لیا تو دونوں نے آپس میں تیع کیا کہ جی ایک دوسرے کے موبائل کے جو پاس ورڈز ہیں وہ شیئر کریں گے پاس ورڈ شیئر کر دیا بعد میں پھر وہ جاری رہی عادت بد وہ نہیں رہتی اتنی آسانی سے نہیں جاتی وہ بی بی نے بچوں کو دکھا دیا اس سے وہ مسائل پیدا ہوئی ہے وہ شور کورٹ میں چلا گیا اس نے کہا یہ میری پرسنل لائف تھی کورٹ نے شور کے خلاف فیصلہ دیا تو اب بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہمیں آپ نظر آتے ہیں اور کورٹ تک پہنچ رہے ہیں اور ڈسکشن میں آ رہی ہیں یہ باتیں لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت بنائے تو ایک دوسری کی ضرورت اگر وہ نہیں پوری کریں گے اور ہوتا کہ حاصل میں انانیت درمیان میں آڑے آ جاتی ہے مرد کی ضرورت ہے عورت سے مرد کو جھکنا پڑتا ہے وہ جھکنا نہیں چاہتا عورت کی ضرورت ہے مرد سے مرد سے کمپنی چاہیے اسے لگتا ہے مجھے جھکنا پڑے گا وہ جھکنا نہیں چاہتی مثال کے طور پر عورت کو چاہیے نا کہ شوہر مجھے پیسے دے مجھے مانگنا نہ پڑے پیسے خود آ کے دے دیا کرو اب یہی شوہر کو ہوتا ہے کہ اگر اسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے اپنی بیوی کی تو اب وہ کہتا ہے اب مجھے اس کی منت سماجد کرنی پڑی گی تو یہ چیز کیا ہے اب ذہر بات ہے عورتوں میں ویسی ناز نخرا ہوتا ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ پھر وہ سوچے گا اچھا میں زلیل ہو رہا ہوں خار ہو رہا ہوں وہ اپنے طور پر سوچ رہا ہے وہ ناز نخرا دکھا رہی ہے ہر ایک اپنے انگل سے سوچ رہا ہوتا ہے یہی چیز اس کے اندر ایک کھیٹ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے انانیہ درمیان میں آڑے آ جاتی ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہر ایک یہ سمجھتا ہے دونوں میں سے کیا بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس سے پیسے مانگیا تو میرا ہاتھ نیچے ہو جائے گا میں کوئی مانگتی ہوں میں کوئی فقیر ہوں میں اس کی ذمہ داری ہوں رسپانسیبیلٹی ہوں اسے خود میرے اوپر خرج کرنا چاہیے خود جو ہے نا وہ مجھے لا کے میرے ہاتھ پہ پیسے رکھنی چاہیے یہ تمہاری جو ہے نا وہ منتھلی ہے اب وہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آٹھ دس سال بارہ کہ پہلی مرتبہ کس نے ایسا کیا تھا بہت مشکل ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسری کی ریاکشن میں چر رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے اس کے بعد جھوکی جانا پڑتا ہے اب میں اسے جھکا ہوں گا بیوی بھی بہت سمجھدار ہے بہت سمجھدار ہے بہت سمجھدار ہے صحیح بات کاؤنسلنگ سے اندازہ ہوتے ہیں بہت سمجھدار ہے اس کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اسے پتہ ہے مجھے شور کو کیسے گرانا ہے کہاں پہ گرانا ہے بس جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے وہ کو کبھی سوال میں پوچھ لیتی ہے کہ میں اس طرح کر رہی ہوں تو میں کتنی گناہ گار ہوں گا سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے سارے ایٹیچیوڈ بیوی کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے یہ میرے پاس اس لیے نہیں آ رہا اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کو جھکنا پڑے گا اور مجھے اس کو جھکانا ہے اور مجھے اس کو اسی طرح سے چلانا ہے بہت کمپلیکس ہے بھائی آپ کے رائی میں جائیں گے بہت کمپلیکس ہے یہ بیوی کی جو سیاست ہے شکر ہے زبان پہ نہیں آتی اللہ کا شکر ہے زبان پہ نہیں آتی لیکن ذہنوں میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اگر وہ سکرین پہ آ جائے تو انسان حیران رہ جائے لیکن اس کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسری کی ضرورت کا احترام کریں اور اگلے کو یہ احساس دلائے بغیر اس کی ضرورت کو پورا کریں شہور اگر مال عورت کی ضرورت ہے یا کمپنی اس کی ضرورت ہے تو شہور کو جتلائے بغیر اس کی یہ ضرورت پوری کرتے رہنا چاہیے اور اسی طرح سے اگر سیکس جو ہے وہ مرد کی ضرورت ہے تو بیوی کو جتلائے بغیر یا اس کو پیچھے لگائے بغیر یا نیچے لگائے بغیر کئی لوگ مطلب آکے کہتے ہیں سارے وعد وعید عورت اسی موقع پہ لیتی ہے اچھا یہ کرو گے وہ کرو گے تو میں فلان تعلق دوں گی یہ کرو گے وہ کرو مجھے یہ بتاؤ اب اس سے وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ اب ایسی ہے کہ جیسے کوئی بھاوتا ہو رہا ہے لیندین ہو رہا ہے لیکن ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ کسی حد تک میاں بیوی کا تعلق کلکولیٹڈ ہے قانونی زیادہ ہے اور قانونی بنا کی آپ اس کو کچھ چلا سکتے ہیں کچھ عرصے تک یہ چلتا ہے محبت شہبت کے طے مطلب وہ ڈیٹھ دو سال بس اس کے بعد اس کو قانونی دھکوں سے چلایا جاتا ہے خیر دوسرا تعلق جو ہے یہ تعلق زوجیت جسے ہم کہہ رہے ہیں کچھ مرد کی ضرورت ہے کچھ عورت کی ضرورت ہے دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت کا احساس کرنا چاہیے اس میں کچھ حکمات ہماری شریعت نے دیئے ہیں بیوی کے راز فاش نہ کریں دوستوں میں بیٹھ کے بیویوں کے بارے میں باتیں کرنا ہے شریف مرد نہیں کرتے اس کو ناپسند کیا گیا بیویوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی شوروں کی باتیں اپنی سہلیوں میں نہ کریں تو وہ لطیفہ معروف ہے کہ وہ چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک نے دوسری سے کہا کہ یہ مرد جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں تو اس نے کہا وہ ہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں کتنے بھی آیا ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں طرف یہ معاملہ ہے دونوں طرف یہ معاملہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں عورتیں زیادہ کھلی ڈولی ہوتی ہیں یعنی اپنے شوروں کے حوالے سے بات چیت کرنے گھر کی باہر بات نہیں نکالنے چاہیے مردوں میں یہ ہے کہ نہیں کرتے عام طور پر ہماری سوسائٹی میں کم از کم یہ نہیں کرتے پھر تعلقی زوجیت کے حوالے سے میریٹل ریلیشنشپ کے حوالے سے دین نے کچھ آکامات دیئے ایک تو یہ ہے کہ حالت ہیز میں یعنی منسز جیسے ہم پیریٹس کہتے ہیں اس میں عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس سے منع کیا گیا کہ وہ حرام ہے مطلب وہ تعلق جیسے ہم انٹر کورس کہہ رہے ہیں مباشرت جیسے کہتے ہیں وہ منع ہے لیکن اس کے علاوہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حرد عشر رضی اللہ عنہ سے اسنہو کل لشین اللہ النکاح نکاح کے علاوہ یعنی نکاح سے مرد وہ انٹر کورس ہے سب کچھ کر سکتے ہو اگر وہ اپنی کوئی تسکین کر لیں انٹر کورس کے علاوہ دونوں میں ہیں بیوی تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی ممانیت نہیں ہے حالت ہیز میں بھی ہاں یہ ہے کہ دوبور میں جمع کرنے سے انٹر کورس کرنے سے یعنی جیسے پیچھے سے کہتے ہیں اس سے منع کیا قرآن نے کہا فَا تو ہر سکھو منع شیط کھیتی کی جگہ پہ آؤ استیارت میٹا فر کے انداز میں جہاں فصل بوئی جا سکتی ہے با مقصد تعلق ہے جہاں میچ پڑ سکتے تو اس کو بھی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرآن دیا اس سے بھی منع کیا وہ انسان کے اندر جو نا گراوٹ پیدا کرتے ہیں اخلاقی گراوٹ پیدا کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک سیکس وہ ہے جو انسان کی بہلاجیکل ضرورت ہے نیڈ ہے وہ تو ہے اور وہ مردوں میں زیادہ ہے اس لئے مردوں کو چار شادیوں کی اجازت ہے اور ویسے بھی ہماری سٹریٹسٹکس بھی یہی کہتی ہیں کہ عورتوں میں کم ہیں یہ بی بی سی نے کوئی فیفٹی پلس کنٹیز میں ایک سروے کیا تھا بہت بڑا دو لاکھ کا سیمپل تھا جس میں یہ بات آئی تھی کہ مردوں میں یہ سیکشل ڈرائیو زیادہ ہے عورتوں کی نسبت اوور آل لیکن اگر یہ دماغ کو چڑ جائے پھر نہیں اتر سکتا ایسے ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں پہلے انہوں نے بی بی پہ اکتفاہ نہیں کیا باہر نکلے باہر مو ماری کر لی پھر ہومو سیکشوالیٹی کی طرف آگئے مطلب آپ اسے جنڈر سے تسکین نہیں ہوئی تو سیم جنڈر میں آگئے اس سے بھی تسکین نہیں ہوئی تو جنوروں کے ساتھ شروع ہو گئے اس سے بھی تسکین نہیں ہوئی پھر مطلب انسان تیری بات ہے کوئی اس سے کہتے ہیں پیٹ کی جو بھوک ہے وہ مٹھ سکتی ہے دماغ کو بھوک چڑی ہے وہ نہیں مٹھ سکتے سیکس اگر دماغ کو چڑ جائے پھر انسان کو کبھی تسکین نہیں مل سکتی ہاں جو اس کی بیالوجیکل نید ہے وہ پوری ہو سکتی ہے ایک سے نہیں ہوئی دو سے ہو جائے گی دو سے نہیں تین سے تین سے نہیں چار سے ہو جائے گی ہو جاتی ہے تو بسیکلی یہ جو مسائل ہیں کہ ہاں انسان کہتے ہیں میں تو اس کی طرف میرا رجحان ہے جیسے دیکھیں ہمارے ہیں آپ کچھ مذہبی لوگوں نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کرنے ہیں یہ فطری چیز ہے بعض لوگوں کا مردوں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اللہ نے اس فطرت پر نہیں پیدا کیا یہ جھوٹ اور بکواس ہے اللہ نے جس فطرت پیدا کیا وہ اپوزٹ جنڈر کی طرف رجحان اگر مرد کو مرد کی طرف رجحان ہو رہا ہے تو اس کی فطرت یا تو مسک ہے اس نے اپنی فطرت کو مسک کر لیا یا اس کے دماغ کو چڑی ہوئی ہے تو یہی معاملہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو انسان کی اگر اس کی طرف رغب رغبت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کو چڑا ہوئے ہیں اس کے لئے اپنی کچھ جیسے کہتا ہے نا اتھراپی بغیرہ جیسے کاؤنسلنگ یہ کروانی پڑے گی عام آدمی کو ان چیزوں میں کبھی رغبت نہیں ہو سکتی کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا انسان تو اسلام تو ہم کہتا ہے دین فطرت ہے تو جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اس سب کو اللہ نے علاو کیا ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ عورت کے پاس نہ جاؤ خود کہا کہ عورت کہ محبت تمہاری فطرت میں رکھ دیا اب کہا جاؤ شادیاں کرو ترغیب دی بلکہ حکم دیا کرو نیکسٹ کیا ہے خاندانی منصوبہ بندی ہاں کی جا سکتی ہے کسی حد تک اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے زیادہ اولاد پیدا ہو لیکن یہ ہے کہ ازل کا ایک طریقہ ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ازل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہمیں منع نہیں کیا گیا عام طور پر لونڈیوں سے یا مطلب بیویوں سے بھی بعض وقت اگر انٹرکورس کرتے تھے تو اپنا جو سیمن ہے وہ اس کو باہر گرا دیتے تھے مادہ منویہ جیسے ہم کہتے ہیں آج کل اس کے جدید طریقے ہیں کاپرٹی ہے یا کانڈوم بغیرہ ہے تو عام طور پر علماء اس کو علاو کرتے ہیں آرزی طور پر لیکن مستقل طور پر جو جیسے ہم نصبندی کہتے ہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جس میں وہ عورت کا جو مادر رحم ہے اس کو نکال دیتے ہیں بلکل وہ بچہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی اس کو علماء نے کہا کہ وہ allowed نہیں ہے وہ حرام ہے لیکن جو عارضی طریقے ہیں جیسے بچوں میں کوئی gap دینا ہے دو سال کا چار سال کا وقفہ دینا ہے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے یا ویسی ماہوں میں اب وہ stamina نہیں رہ گیا برداش نہیں رہ گئی ان کے سکالا جی کل issues ہو جائیں گے یہ وہ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے منصوبہ بندی اس حد تک کی جا سکتی جیسے ہم عارضی منصوبہ بندی کہتے ہیں یا تحدید نسل ہم کہتے ہیں تو خیر بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں یعنی بیوی کے حقوق کے حوالے سے تو ہم نے کہا کچھ اس کے مالی حقوق ہیں حق مہر ہے نان نفقہ ہے کچھ اس کے غیر مالی حقوق ہیں جس میں اس نے معاشرت ہے اس کی حفاظت ہے اور پھر زوجیت کے تعلق کے حوالے سے اس کے کچھ حقوق ہیں اور خاص طور پر بیوی کو اس میں وقت دینا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں بہت سے مسائل تو انشاءاللہ سے اب ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں شور کے حقوق کو